نبی کا دین ہے ایک امتحانِ فکر و نظر کتابِ حق کی زبان سے بیانِ فکر و نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اصغر مہدی رزبی کا سلام آپ تک پہنچے ناظرین آج کی گفتگو بیادِ جنابِ نسیم امرو ہی ہے جنابِ نسیم امرو ہی کی سال تیسویں برسی تھی اسی سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے جن میں اردو عدب میں مرسیہ کا مقام اردو عدب میں جنابِ نسیم امرو ہی کی خدمات فروغِ مرسیہ اور اکیسویں صدی میں مرسیہ کا مقام قابلِ ذکر ہے میری سعادت کے اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے جو دو شخصیات موجود ہیں ان کے لیے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے میں انتہائی مشکور ہوں جناب ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کا جناب ڈاکٹر تقی عبدی صاحب ساٹھ سے زیادہ کتابوں کے مصنف عدیب شاعر محقق اور جنابِ انیسو دبیر تاشخ پیارے صاحب رشید اور نجم آفندی پر رسائی عدب کے حوالے سے آپ کی تحقیق خابلِ ذکر ہے میری سعادت کے ان کے ساتھ جنابِ نصیم عمروحی کے فرزن جناب وسیم عمروحی تشریف رکھتے ہیں جو کہ بزاتِ خود بہت ہی اچھے انداز سے مرسیہ تحت اللفظ پڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا میں گفتگو کا آغاز جناب ڈاکٹر تقی عبدی سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بحیثیت شاعر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصیم عمروحی صاحب کی شخصیت میں وہ کون سے نکات ہیں جن کی وجہ سے آپ ایک عظیم انسان تصور کی جاتے ہیں یقینا یہ علمہ اقبال کا جاویدانہ شیر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا رسائی عدب کے چمن کا یہ دیدور نصیم عمروحی یعنی قائم رضا یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ فلق مرسیہ پر جب آفتاب میرانیس اور مہتاب مرزا دبیر کے ساتھ یہ جو کہکشان تاروں کی سجی رہی تو عمروحی سے یہ خاندان نے انیس اور دبیر کے تسلسل کو رسائی عدب میں جاری رکھا ماشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نصیم عمروحی کے پردادہ خادم اور دادہ شمیم عمروحی جن کو خطاب دیا گیا تھا فرزتخ ہند یہ خطاب ہند میں کسی اور کو برے سغیر میں نہیں دیا گیا ان کے فرزنت جن کا بتیس سال کی عمر میں انتقال ہوا لیکن وہ بھی مرسیہ گو برجس عمروحی اور ان کے فرزنت نصیم عمروحی اور نصیم عمروحی کے فرزنت جو باہیات ہیں اور مرسیہ گو ہیں خسیم عمروحی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس نے تو یہ کہا تھا کہ پانچویں پوشت ہے شبیر کی مددہی میں یہاں پر تو چھٹی پوشت نظر آ رہی ہے شبیر کی مددہی میں تو نصیم کی شخصیت یہ ہے کہ خودنویش جو انہوں نے لکھی ہے جو ان کے انتقال سے ایک سال پہلے شائع ہو چکی ہے تو اسی سال کا یہ سن انیس سو آٹھ سے لے کر اس دار فانی میں انیس سو ستیاسی تک یعنی اٹھائیس فیبروری انیس سو ستیاسی کو نصیم صاحب کی آپ کے جو ہے وفات ہے تو یہ اسی سال کا سن تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاعر جو دس سال کی عمر میں حضور کی منق ناس سے اپنی شیرگوئی کا یعنی آغاز کرے ہمارے محمد تمہارے محمد سبھی امتی کے سہر محمد سہر اٹھ کے ہم جن کا پڑھتے ہیں کلمہ وہ ہیں آمنہ کے دولار محمد یہ شاعر دس سال کا لڑکا لیکن جس کی رگو میں رسائی عدب اور استخان بندی میں عدب کی شریعت ہے اس نے جو یہ چار مصرے کہے اس پر تاجب کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے کہ فطری شایدی اسی کا نام ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ تو دادا شمیم بابا نسیم آپ کے جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے برجس تو اس نسیم کی عادت یہ ہے کہ ان کی زندگی پر رئیس امروہوی نے بہت خوبصورت گفتگو لکھی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانی کے بعد بہت چھوٹے عمر میں یتیم ہوئے اس کے دو تین دھائی دو سال کے بعد دادا جیسا شفیخ جو ملک شورا تھا رامپور کی اسٹیٹ کا فرزدقِ ہند جن کے سرپرستی حاصل تھی تو ان سے آپ کے جو ہے وہ بھی داغے مرفخت دے گئے اب اس کے بعد نصیم کی والدہ نے نصیم کو یوں سمجھئے کہ آپ کے پوری طریقے سے تربیت تعلیم وغیرہ سے عشنا کیا تو میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا تھا نصیم کی زندگی میں اور تاجب کر رہا تھا کہ کیا آج کا کوئی شخص ایسا ہے وہ بیس روپے پر نور المدارس امروحے میں پڑھاتے تھے تو دوسرا دینی مدرسہ جو نوگاویں سادات میں تھا اور جس کے پرنسپال اس وقت مولانا سید سبت نبی آبدی صاحب جن کے بارے میں علامہ اقبال نے تقریباً علامہ اقبال کے جو مطبوع جو قطوط ہیں اس میں اگر کسی عالم کے بارے میں کسی اتنی تعریف کی ہے وہ مولانا سید سبت نبی آبدی پرنسپال مدرسہ باب العل میں نوگاویں ہیں تو وہ آئے ہوئے تھے امروحے میں انہوں نے کہا نصیم اس وقت بہت جوان تھے شاید بیس بائیس سال کا پچیس سال کا سن تھا انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارے مدرسے میں بھی طالبہ کو عربی فارسی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھانی پڑھے گی کہنے لگے کہ یہ تو سات میل کا راستہ ہے میں یہاں پر نور المداری سمروحے میں پڑھا رہا ہوں کیسے حاضر ہو سکتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گھوڑا دیتے ہیں تو نصیم لکھتے ہیں اپنی خود نوش میں کہ وہ گھوڑا سواری آسان نہیں تھی آپ کے تو میں ہر روز صبح نکل پہلے جاتا آپ کے کیا کہتے ہیں سات میل پیدل جاتا باب العلم نوگاوے میں بچوں کو پڑھاتا طلبہ کو پڑھاتا اور پھر ساتین بجے چار بجے کے وقت لاپس لوٹتا اور آ کر میں امروحے میں درس دیتا کیا بات ہے دیکھئے کیا ہم ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاعر آل محمد میں شاعر آل محمد اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ لقب بھی ہمارے نصیم امروحی کو بہت پسند تھا اور واقعے میں شاعر آل محمد یہی ہوگا جو صحبتوں میں مشکلات میں عزائم میں اس طرح سے ہو تو اس کی بعد یہ دونوں جگہ پڑھاتی تھے اور پہلا مرسیہ ابھی جو دس سال آٹھ دس سال کی عمر کا میں نے آپ کے سامنے چار مصرے پیش کیے پہلا مصرہ جو پہلا جب مرسیہ معلوم ہوا امروحے کو کہ نصیم امروحی پڑھ رہے ہیں آنے والے ہیں تو پورا جو جہاں پر مرسیہ برگزار ہو رہا تھا منقض ہو رہا تھا پورا حال بھرا ہوا تھا اور یہ انیس سو تیویس کی گفتگو ہے انیس سو تیویس کی گفتگو ہے جس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ پندرہ سال ہوتی تھے اور پہلا مرسیہ انہوں نے پڑھا وہاں پر جس کا خود ذکر کرتے ہیں جس کا رئیس امروحیوی نے بھی ذکر کیا ہے تو یہ چیزیں مستند ہیں منہنی اتنا عظیم شخص جس نے ایک سو پچیس سے زیادہ کتابیں کی لسٹ خود لکھی ایسا عظیم شخص جو ہر طریقے سے یعنی کوشش یہ کرتا رہا کہ اپنے مبلغ علم کو اپنی خاندانی تہذیب کو اپنے بر سغیر کی آپ کے جو ہے سادت نوازی کو کس طریقے سے پیش کرے تو یہ منہنی شخصیت یہ عظیم شخصیت جس نے کبھی آپ کے جو ہے اب بڑا شاعر ہونا تو بڑی بات بڑی بات نہیں ہے ہمارے اردو عدب میں بہت سے ہیں لیکن بڑا انسان ہونا بہت بڑی بات آدمی کو محسن نہیں انسان ہونا آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو محسن نہیں انسان ہونا تو وہ جو ہیں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جب پہلا مرسیہ کہا تو پہلے مرسیہ میں اپنا تقلص قائم رکھا کیونکہ ان کا نام سید رضا قائم تھا اور دادا نے ایک بڑی خوبصورت روبائی کہتی تھی ایک چار مصرے کہ کیا کہا تھا شوخ و ہنر و کمال دائم رکھے اونچے در خیبر سے ازائم رکھے اے کاش اجل کا سر خلم کر کے شمیم قائم کو خدا جہاں میں قائم رکھے تو جب پہلا مرسیہ پڑھ کے اترے ممبر سے تو جو شاگرد تلمیز ارشد تھے شمیم کے میر باخر ان کو شمیم نے کہا تھا کہ یہ نسیم تم رکھ لو اپنا تقلص جب تک کہ میری نسل میں کوئی واقع میں اس تقلص کو رکھنے والا پیدا ہو تو جب مرسیہ پڑھ کر نسیم امرو ہی اترے تو امیر باخر نے کہا کہ آج سے میرا تقلص فہیم ہوگا اور نسیم آپ کا تقلص ہوگا اس وجہ سے کہ شمیم کے بعد صرف اگر کوئی جج سکتا ہے تو وہ نسیم ہوگا تو وہاں سے یہ آپ کے جو ہے نسیم تقلص ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا مرسیہ 97 بند کا کتنی مشکل بہر میں ہے کہ تمہیں اے باغ وطن اب گلے خوش رنگ نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ شمیم کے جانے کے بعد ہے یہ برجس کے جانے کے بعد ہے واقعے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نسیم نے کس طریقے سے اقوت کے ساتھ وہ خوش رنگ کے کلام میں کسی مقام پر آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے کسی طریقے سے یعنی برادر نوازی تہذیب اہلِ بیت کا جو درس ہے اہلِ بیت کی تعلیم کا یہ آپ کے جو ہے پیمبر ہے تو اس طریقے سے انہوں نے آپ کے جو ہے خوبصورت مراسی کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پہلے غزلیں بھی لکھی اور ایک عدیب بھی ہیں ایک شاعر بھی ہیں ایک آپ کے جو ہے علومِ عروض اور خافیے پر وارد بھی ہیں پانچ کتابیں تقریباً آپ کے علومِ عروض پر آئی ہیں لغت نویس بھی ہیں لغت نویس ہیں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں رضی صاحب کے فرمان فتح پوری صاحب نے ایک روز مجھے میرے غریب خانے پر لانگ آئلنڈ میں کہا کہ وہ یہ لغت آپ کے ڈکشنری وغیرہ کے مدیر تھے تو کہنے لگے کہ اصل کام تو جو ہے جس کا جو کام شروع ہوا ہے اور جس کی بنیاد جو ہے دالی گئی وہ تو آپ کے نصیم عمروح بھی تھے آپ تو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ نصیم اللغات ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص انیس سو تیس انیس سو بتیس سے کام کر رہا ہے تو اروز اردو اروز ہو یا آپ کے اردو لغات ہوں یا بچوں کی نصابی کتابیں ہوں دیکھئے اصل ہمارا اردو کا جو مسئلہ ہے رضی صاحب وہ ہے آپ کے ہمارے یہاں پر وسیم ابن نصیم کو جب میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اے گل باتو خورسندن تو بوے کسی داری یعنی ہے اے پھول تجھ سے میں خوش اس وجہ سے ہوں کہ تجھ سے کسی اور کی خوشبو بھی آ رہی ہے وہ خسیم ابن نصیم ہوں یا وسیم ابن نصیم ہوں ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں رضی صاحب کہ جس شخص کو بچپنے میں جو یتیم ہو جائے اس کے دو سال کے بعد جو دادا ویسا دادا جو فرزدہ کے ہندے اس سے محروم ہو جائے اور جو زندگی میں اپنے دو بیٹوں کے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے اور جو اپنی زندگی میں اپنے چہیتے آپ کے بھتیجے پوتے کا آپ کے جو ہے کہ حلال لکھتے ہیں کہ میں نے اتنا غم زدہ اور اتنا آپ کے جو ہے گریہ کون کبھی آپ کے جو ہے تو اتنے مسیبتیں اس شخص پر پڑی لیکن یہ اہل بیت کا فضل تھا یہ محمد و آل محمد کی آپ کے توصیف اور سنا کرنے کا نتیجہ تھا کہ عظم میں اللہ نے وہ استخلال دیا تھا کہ کہیں پر بھی یعنی ہم تو دن رات آپ کے جو ہے ایک چھوٹی سی مشکل آ جاتی ہے تو اس رات کو ہم کام نہیں کرتے اپنا عدبی یا اپنا دوسرات لیکن ایک شخص جو ایک سو پچھت تو آپ کے سوال کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے ودیت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے اور اس کے حبیب کی طرف سے اسی وجہ سے شاید اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو خلم تو لوہو بھی دیا خلم بھی دیا جس کی وجہ سے اتنی آشوب زدگی اتنی مشکلات کے بعد ایک بحر زخار ہمارے لیے تحریری شکل میں تقریری شکل میں نظم کی شکل میں نصر کی شکل میں نصیم امرہوی نے جو پیش کیا ہے وہ ہماری یہ ہماری کتا ہی ہے کہ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں رجی صاحب کہ یہ ہمارے ممبر کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے بے شک کہ جن لوگوں نے آپ کے جو ہے خدمت ممبر اسی کو کہتے ہیں محمد و آل محمد کے پیغام کو سمنانا یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاق کے دریا بہائیں ہیں یہ جو افکار قرآن دیکھئے آپ نصیم کی آپ مرسیہ دیکھئے اس میں قرآنی آیات کا ملے گا اس میں احادی سے پیغمبر کا بہت کچھ نچوڑ ملے گا اس میں اسلامی آپ کے جو ہے تاریخ کے بہت سی چیزیں ملیں گی منطق ملے گی کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے نات پیغمبر اکرم لکھی ہے اس کو میں نے پورے مسلمانوں کے فرخوں کے کتاب سے جو ہے یہ مطالع جمع کیے ہیں اس میں سہائے ستہ بھی ہے اس میں آپ کے جو ہے فلاں تو پورے کتابوں کے نام دیتے ہیں تو یہ یہ ہے تو برائے وصل کیردن آمدی مولانا روم نے کہا تھا تو دلوں کو جھوڑنے کے لیے آیا ہے تو برائے وصل کیردن آمدی نہیں برائے فصل کیردن آمدی تو لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے تو کوئی پریکٹیکلی اگر کوئی شخص ہے لیکن حق کی بات کرتے ہیں جیسے حضرت ابو طالب پہ کہتے ہیں شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جہاں پر حق بات ہے اگرچہ کہ وہ ممبر پر ہو اگرچہ کہ وہ دار پر ہو شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب حریم وہم الہام ہیں ابو طالب حرم کے عظم کا احرام ہیں ابو طالب یہ چنکے لائیں جو غنچا وہ پھول ہو جائے پھر ان کے گھر میں پلے پھر رسول ہو جائے رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب نزول وحی کا انوان ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا خوران ہے ابو طالب کیا کہنے یعنی ان مصروں پہ تو انسان آپ کے جو ہے بغیر انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کو کس طریقے سے آپ کے جو ہے تو غزل گوئی بھی کی مسنیویاں بھی لکھی اردو کی کہانیاں بھی لکھی اطفال بچوں کے لیے اردو کا ایک بڑا زخیرہ آپ کے جو ہے پیش کیا اسی وجہ سے اب تھوڑا تھوڑا تحقیقی کام ان پر شروع ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہیں ڈاکٹر سید زوار حسین پی ایش ڈی کر رہے ہیں کہیں آپ کے مہرون نسان صاحبہ نسیم امروہی کی آپ کے سماجی اس پر جو ہے پی ایش ڈی کر رہی ہیں کراچی اینورسٹی سے خود آپ کے ہمارا رسائی آپ عدب شناس پروفیسر ہلال نقوی نے سب سے پہلے آپ کے جو ہے ایم اے کا ایم فیل وغیرہ کا جو ہے نسیم امروہی پر کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرٹ یونیورسٹی سے ہمارے چندن صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو ہے پی ایش ڈی کی تو اب دنیا جاگ رہی ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریا بہ رہا ہے اب اپنی اپنی زمینوں کو آپ سہراب کر لیں کیا کہنے ورنہ یہ شخص نے ایک سو پچاس سے زیادہ مرسی ہے ایک سو ساٹھ سے زیادہ کتابیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی وقت مل سکے اور جو کچھ بھی ہو سکے یہ ایک انجمن کا کام ہے جس شخص کے ایک سو پچاس سے زیادہ کتابیں ہوں تو چاہیے کہ ان کتابوں کو تلخیص کر کر تبارہ شائع کیا جائے تاکہ لوگوں کا معلوم ہو یہ چیزیں جو خوشبو ہیں اس کو باہر آنا چاہیے بلکل اور کیونکہ آج کل کے دور میں میرے حساب سے ایک سو چالیس کی اگر آپ بات کریں تو چالیس بھی کتابیں میرے خیال میں کسی کو بھی میسر نہیں ہوں گی تو آج کے دور میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ نسیم صاحب کی شائری کی کیا اہمیت ہے آج کے دور کی مناسبت سے بہت اچھا سوال کیا اپنے رضوی صاحب دیکھئے ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جس شائر کے پاس اصری حصیت نہیں ہوتی وہ شائر اس دور میں چل نہیں سکتا آج ہم علمہ اقبال کو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ علمہ اقبال کے کلام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو سال پہلے نہیں لکھا گیا آج لکھا گیا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے خود حضرت نسیم امروحی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیر بھی آپ کے جو ہے ایک شیر بھی جو عام طور سے جس کو کہتے ہیں کہ جس کی مضمت حالی نے کی ہے چومہ چھاٹی کے شائری ویسے نفیس اور پاکیزہ شائری کی ہے تو وہ شائر جس نے ہزاروں سے بلکہ لاکھ کے قریب آپ کے جو اس شیر کہہ دیئے وہ پاکیزگی کی ساتھ رہتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کیونکہ ابتی آپ کے جو ہے موضوع ہے یعنی یہ جو باتیں کہتے ہیں کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے نہیں خود نسیم نے بھی بتایا ہے خود اقبال نے بھی کہا ہے کہ زمانے جو ہیں اس کے ورقوں میں آپ کے پیچیدہ ہیں آپ کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو یہ مفسر قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیے جو ہے نسیم کا کلام احادیث وہ لیتا ہے جو مطبر ہیں جو مستحقم ہیں اور جو احادیث پر تمام اجمع علماء کا یقین ہے تو اس طریقے سے اور پھر گلشنِ آلِ محمد کا یہ اندلیب ہے یہ بلبل ہے یہ کبھی آپ کے جو ہے امامِ چہرم کے بارے میں ان کے آپ کے کیا کہتے ہیں ان کے جو صحیفِ کاملہ ہے حضرتِ زین العبدین امام کا جو آپ کے کبھی ان کی ایک سٹو دعاوں کا کبھی ترجمہ کرتا ہے کبھی آپ کے فرزدخ کے وہ انچالیس جو اشار معروف ہیں پوری دنیا میں اس کا ترجمہ کرتا ہے اخلاق سازی آپ نے جو فرمایا کہ کیا آج کے دور میں ان کے کلام کی اہمیت ہے اہمیت اس وجہ سے ہے وہ تو جواب ہو گیا کیونکہ اس میں قرآن ہے اس میں احادیث ہیں اس میں اسلامی ہسٹری ہے اس میں انسانی تہذیب ہے اور سب سے ہٹ کر اس میں آدمیت ہے انسانیت ہے جس کا ہر یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں نصیب امروی صاحب کہ یہ مرسیہ جو ہے یہ مرسیہ آفاقی کلام ہے جس کا پورا انتصاب دنیایں آپ کے جہان پر ہے حضور کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ این ہمیں زمین جو ہے یہ پوری زمین جو ہے مسجد ہے میری مسجد ہے یعنی اعظان آپ کے جو ہے جاپان میں بھی دی جا سکتی ہے اعظان آپ کے کیا کہتے ہیں نیویوک میں بھی دی جا سکتی ہے اعظان مکہ میں بھی دی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ قرآن اور احادیث اور اسلامی تعلیمات سے ان کا تعلق ہے دوسرے یہ اخلاق سازی کردار سازی برادر نوازی وطن دوستی اقوت حریت یہ جو انسانی خدریں ہیں جو چودری صدی کے لیے نہیں ہیں جو آج کی صدی کے لیے ہیں جو بھائی سے آج کا جو سب سے بڑا پروشہ مسئلہ اسلامی ورلڈ کو ہو گیا ہے کہ آدمیت احترام آدمی علامہ اقبال نے جو کہا کہ یہ ایک آدمی یہ ہے کہ احترام آدمی با خبر شو از مخام آدمی کیا کہنے تو نصیم امروہوی نے آپ کے جو ہے اسلام کا بتایا ہے کہ جیسے کہتے ہیں مرسیہ آپ دیکھئے کہ جو ہے مطلع ہے کہ زیورِ شاہدِ اسلام ہے انسان ہونا کیا مطلع ہے کیا کہنے یعنی وہی اقبال کا جو شیر ہے آدمیت احترام آدمی با خبر شو از مخام آدمی یونیورس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مخام آدمی سے آشنا نہیں ہے کیا آپ فرما رہے ہیں نصیم صاحب کہ زیورِ شاہدِ اسلام ہے انسان ہونا عملِ خیر کا انجام ہے انسان ہونا کارناموں سے بڑا کام ہے انسان ہونا دین کا حاصلِ پیغام ہے انسان ہونا رنگ آدم کا نصب میں ہے نابو آدم کی ابنِ آدم ہے وہی جس میں ہو خوب آدم کی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو شخص خوب آدم پر بات کرے جو شخص انسانیت یعنی برترسو اقبال نے کیا کہا تھا برترس گردوں مخام آدم کہے کشان سے اونچا جو ہے انسان کا جو ہے مخام ہے برترس گردوں مخام آدم اسلِ تہذیب اسلِ تہذیب کہتے ہیں احترام آدم انسان کی جو یہ جو کہتے ہیں ہم کہ کونسا کنٹری جو ہے آپ کے سیولائزڈ ہے کونسا کنٹری سیولائزڈ نہیں ہے تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنٹری جس میں مائنورٹیز پر اخلیت پر پوری طریقے سے اور بہت سے آپ کے مرسیوں میں یہی چیزیں پیش کی گئی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے یہاں تک کہ آپ کے یہ اتنا آپ کے وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے تو ہم یہ اگر جیسا مشہور چیز ہے کہ اگر دریا کا پورا شیرین پانی پیا نہ جا سکے تو اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جا سکے کہ پیاس بجھ جائے تو آج آپ کی موجودگی میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیا ہوں میرے لیے کہ آپ کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں کہ جو آپ کے جگر ہے جگر جگر ہے دگر دگر ہے کیا کہ ہمارے وسیم ابن نسیم کی گفتگویو الگ ہے اللہ یہ پورے آپ کے فرزندوں کو اور یہ اولادوں کو قائم رکھے تاکہ انہی کے فیض سے ہم آپ کے نسیم تک پہنچ سکیں لیکن نسیم ایسی نسیم باد بہاری ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جو گلشن آل محمد سے ہوتے ہوئے آئے جس میں محمد کی خوشبہ ہو اس سے ہم یہ چاہیں گے کہ استفادہ کریں بھائی ماشاءاللہ میں نے کبھی بچپن میں پڑھا تھا کہ سابندر کو کوزے میں بند کرنا آج دیکھ بھی لیا بیس منٹ بائیس منٹ میں آپ نے ایسا اس سابندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ میرے حساب سے بزرگوں کے لیے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت بڑی تحریک ہے بہت بڑی تعلیم ہے کہ جناب نسیم امروہی کو صرف ایک مرسیہ نگار یا شاید تصور نہ کریں بلکہ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھیں چونکہ ہر عمر میں ہر نصاف پر حاوی ہو سکتا ہے تو ناظرین اس پروگرام کا پہلا حصہ یہیں قتم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اس گفتگو کو دوسرے حصے میں جاری رکھیں گے متوجہ رہی ہے خدا حافظ